بسم اللہ الرحمن الرحیم افادیت بڑھانے کے علاوہ اس کے آٹھ ایسے جادوی فائدے ہیں جو عام کسان تک پہنچنا ضروری ہیں ہمارا کسان سلفر استعمال نہیں کرتا جس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پروگرامیں بتاتا ہوں اور سلفر کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کے کسانیوز ٹی وی ایک جدید ذریعی معلوماتی نیٹ ورک ہے جو آپ تک انتہائی محنت کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ چیزیں معلومات آپ تک مہن جاتا ہے اور ہمارے تقریباً دس کے قریب جو ماہرین ہیں وہ دن رات کوششیں کر کے اور مارکٹ میں جو موڈرن چیزیں چل رہی ہیں اس کے اوپر ورکنگ کر کے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں اس لئے آپ بھی اگر ہمارے معلوماتی نیٹ ورک سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں فیس بک پر فالو کریں ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں گے اسی طرح یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہماری معلوماتی وی دیوز دیکھ سکیں چلیں جی سلفر کے اوپر بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو نائٹروجن ہے جب ہم زمین کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فاس فورس ہی خات کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ فاس فورس جو ہے وہ زمین کی جڑوں کو اور تنے کو مضبوط کرتی ہے اس کے علاوہ جو نائٹروجن ہے یہ سٹیم مضبوط کرتی ہے پودے کا یعنی تنہ جو ہے اس کی اس کو بنانے میں اور اس کے علاوہ اس کو کھڑا کرنے میں اس کا انتہائی اہم رول ہے اور جو پوٹاش ہے یہ مختلف سٹیجز کے اوپر مختلف فصلوں پہ مختلف طریقے سے کام کرتی ہے بہرحال اس کا ایک جو اہم کام ہے وہ آپ کا فروٹ ہے یا اناج ہے یا کچھ بھی ہے جو پروڈکٹ الٹیمیٹلی پروڈکٹ تیار ہونی ہے اس کی فینشنگ میں تیاری میں اور پودے کی اوورال گروتھ میں پوٹاش کا اہم کردار ہے لیکن جو سلفر ہے سلفر بنیادی طور پر ان تینوں خادوں کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سلفر کو چوتھا میکرو ایلیمنٹس ہونا چاہیے خادوں میں لیکن بہرحال جو ہسٹوریکلی چلے آ رہے ہیں وہ یہی تین ہی ہیں سلفر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے اکسان اس کی اہمیت کو اگنور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو خادے استعمال کرتے ہیں نائٹروجن ہم استعمال کرتے ہیں وہ پوری طرح پودے کو فراہم نہیں ہوتی اگر اس کو سلفر کے ساتھ ڈالا جائے یا سلفر بھی اس کھیت میں استعمال کیا جائے تو نائٹروجن جو ہے وہ زیادہ فائدے مند ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ سلفر کے کیا فائدے ہیں سلفر پودے میں کلوروفیل پیدا کرتا ہے جو فوٹو سینٹسیز کے عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو فوٹو سینٹسیز کا عمل ہے جب یہ پتوں کے ذریعے ہوتا ہے تو خوراک جو ہے وہ پودے کا حصہ بنتی اور پودہ تناور ہوتا ہے اور اپنی گروت کرتا ہے فوٹو سینٹسیز کا عمل جب رک جائے سورج کی روشنی پودہ نہ لے سکے تو پھر وہ الٹی میٹلی مر جاتا ہے مرجھا جاتا ہے اور پیداواری صلاح کھو دیتا ہے اس لیے جو سلفر ہے وہ جو فوٹو سینٹسیز کا پروسیس ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے جب ہمارے کسان سلفر نہیں ڈالتے تو پھر جو زمین میں موجود سلفر ہوتا ہے بہت کم مقدار میں وہی پودہ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم آج تک پروڈکشن لے رہے ہیں لیکن اگر آپ سلفر کا وقاعدہ استعمال شروع کر دیں تو ہم اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں سلفر تین طرح کے امائنو ایسٹ کا جز ہے جو کہ پروٹین ب اس کے علاوہ سلفر جو ہے جتنی تیل دار اجناس ہیں ان میں تیل پیدا کرتا ہے سائس جو دانہ ہے اس کا موٹا کرتا ہے جتنی بھی دالیں ہیں تل ہے سویابین ہے اس کے علاوہ باقی بھی ایسی فصلے جو نائٹروجن فکسنگ کا کام کرتی ہیں آپ کی فصل میں ان کے لیے سلفر انتہائی ضروری ہوتا ہے سلفر کا ایک بڑا اہم رول ہے ہماری جتنی بھی فصلے ہیں ان میں ایک تھریٹ ہوتا ہے کہ جڑیں جو ہیں ان میں فنجی یعنی جو فنگس ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے یعنی پھپوندی لگ جاتی ہے جس سے آگے پودا مر جاتا ہے مر جاتا ہے یا بعض اوقات مر جاتا نہیں بھی تو پیداواری صلاحیت کم کر دیتا ہے یا پیداواری صلاحیت ہو دیتا ہے اس لیے جو سلفر ہے یہ فنجی سائیڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی ہم اگر سلفر کو ایس فرٹلائزر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فنجی سائیڈ دوا زری دوا استعمال کر رہے ہیں اس سے بڑی حد تک پودا جو ہے وہ مختلف زمینی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے امائنو ایسٹس اور ویٹامنز ہمارے پودے کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں اور پودے کی گروتھ اور فروٹ کے ذائقے سائز اور وزن بڑھانے کے لیے امائنو ایسٹس اور ویٹامنز بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں اور جو سلفر ہے یہ زمین میں امائنو ایسٹس اور منرلز اور ویٹامنز جو موجود ہیں اس کی دستیابی کو یقینی بناتا ہے اور خود بھی اس کا استعمال ہے وہ براہ راست پودے میں امائنو ایسٹس اور ویٹامنز اور مختلف اقسام کے جو منرلز ہیں وہ پیدا کرتا ہے جس سے پودے کی پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے اکسام بھائیو آپ جو نائٹروجن یوز کرتے ہیں اس کا اکثر حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق جو ہم چھٹا دیتے ہیں اس میں سے صرف بیس سے تیس پرسنٹ آپ کی زمین کے لیے آویلیبل ہوتی ہے باقی ضائع ہو جاتی ہے جو ہم فلڈ کرتے ہیں یعنی ڈرم رکھ کے جو ہم اس میں ڈال کے پانی میں مکس کر کے ایک بیگ پورا ڈرم میں ڈال کے اس میں پانی سے بھڑ دیتے ہیں اور آہستہ سے ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور آہستہ سے یہ چلتا رہتا ہے زمین میں پانی کے ساتھ اسے فلڈ کرنا کہتے ہیں جو فلڈ کرتے ہیں اس میں یہ پچاس سے ساٹھ فیصد تک آویلیبل ہوتا ہے فصل کو باقی ضائع ہو جاتا ہے اور اگر آپ سپری کرتے ہیں تو اس سے ستر سے اسی فیصد جو نائٹروجن ہے یہ پودے کو آویلیبل ہوتا ہے بہرل اگر آپ سلفر کا استعمال کرتے ہیں تو سلفر اور نائٹروجن کا اکٹھا ڈرم میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ستر سے اسی فیصد براہ راست آپ کے پودے کی خوراک بن جاتا ہے یہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے ناظرین ایسی فصلیں جن کا فروٹ جڑوں میں ہوتا ہے جیسے جتنی بھی آپ کی گاجر مولی اور اس کے علاوہ ادرک اس کے علاوہ لیسن، تھوم، پیاز، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو اوپر اس کا پتے ہیں اور نیچے اس کا پھل ہوتا ہے یا اناج ہوتا ہے تو ایسی فصلوں کے لئے سلفر انتہائی ضروری ہے کیونکہ زمین میں یہ جو پودے ہوتے ہیں ان میں بڑا چانس ہوتا ہے فنگس لگنے کا اور پھر گروت سلو ہونے کا تو جو سلفر ہے وہ زمین کو نرم کر دیتا ہے ان کے لئے دوسرا ان کو براہ راست دمین سے نیوٹریشن دیتا ہے اور اس کا پھل سائز بڑا اچھا ہوتا ہے آپ کے فروٹس کا اور باقی پروڈکشن آپ کے پار اکر جیلڈ انکریز ہو جاتی ہے تو ناظرین سلفر جو ہے وہ آپ حسب ضرورت ہر فصل کا جو ہے وہ اس کی ریکوائٹمنٹ مختلف ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کاسٹ کیلکولیشن کریں تو پھر آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا جو نائٹریجن جوز کر رہے ہیں وہ 50% اس سے سلفر سے اس کی اویلیبیلٹی زیادہ ہو جائے گی تو یہ کسی صورت بھی مہنگا سودا نہیں ہے یہ تھاش کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے پیچ کو ضرور فالو کریں ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو ہمارا ایک سلسلہ ہے کسانوں کی رہنمائی کا یہ چلتا رہے اجازت دیجئے خدا حافظ